اسلام علیکم آج ہم اکسر موڈرن انگلیش بک 3 کی ایک پرم دیکھنے جا رہے ہیں اوٹسائیڈ مائی ونڈو جو کہ کلیر ہوسڈویگ نے لکھی ہے جنہوں نے ایک کتاب بنائی ہے تو یہ دو جنوروں کے بارے میں ہیں ایک سکورل ہے گلہری اور ایک میکپا ہے جس کو اردو میں غالباً نیل کنٹ کہتے ہیں تو اب ہم ان کو میکپا اور سکورل ہی بولیں گے کیونکہ مطلب میں ایک دفعہ سمجھا دیا آپ کو تو آسانی کیلئے یہی دو نام یوز کریں گے ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں میکپا اور سکورل دونوں ایک جیسے ہی ہیں حالانکہ جنور تو الگ الگ ہیں لیکن حرکتوں میں جیسے کہ ایک جیسے ہیں کیسے ابھی آگیا آئے گا بوس گو فور ایجنگ تو سیک انتو فائند میکپا اور سکورل سکورل فیورز نٹس بوس لائک ویشل بگز لگ فرگلنگ فرم رٹس تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میکپا اور سکورل ایک جیسے ہی حرکتیں کرتے ہیں ایک جیسے ہی ہیں دونوں ہی کو فور ایجنگ کرنی پڑتی ہے فور ایجنگ کیا ہوتی ہے کہ جب جنگل میں یا بیابان میں کسی جگہ آپ کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں اور تلاش کر کے کھانا اوٹ کہیں سے جمع کر کے لاتے ہوں ایسے جیسے کہ آپ کسی جنگل میں کئی کیمپنگ کر رہے ہیں اور کھانے کے لئے آپ کو کہا جائے کہ جی جا کے کوئی خربوش پکڑ گئے لائیے یا کہیں درختوں پر سے کچھ پھلول توڑ گئے لائیے تو کھانے کا انتظام کرنے کے لئے ادھر ادھر سے چیزیں جمع کرنے کو فور ایجنگ کہتے ہیں خاص طور پر جنگل کے محول میں تو دونوں ہی فور ایجنگ کرتے ہیں کھانا وہنا دھونڈنے کے لئے نکلے رہتے ہیں اور to seek and to find ڈھونڈتے ہیں تلاش کرتے ہیں کھانے کو اچھا میک پائے کو بیریز پسند ہیں جبکہ سکورل کو جو ہے وہ نٹس پسند ہیں جیسے کہ ممپھلی یا خروٹ اس طرح کے نٹس پسند ہیں بوس لائک لٹل بگز اور دونوں ہی کو چھوٹی چھوٹی کیڑے تو بہت پسند ہیں پلکڈ ریگلنگ فرم رٹس جو کہ وہ نا کھینچ کے نکالتے ہیں کونوں خدروں سے کہیں جگہ جگہ جو وہ بنے ہوتے ہیں نا کچھ درختوں کے بیچ میں کچھ ایسی دراصی بن جا تی اس میں کیڑہ بن جا کے اپنا گھر بناتے ہیں تو وہاں سے کھینچ کے نکالے جاتے ہیں پلکڈ کا سکوریمیگ گھومتے گھومتے ایسے جیسے کیڑے گھومتے مچلتے ہیں جیسے تو اس مچلنےی کو الگلنگ کہتے ہیں تو مچلتے ہوئے کھینچ کے نکالے گئے کیڑے ان دونوں کو بہت پسند تھے اچھا جی آگے چلتے ہیں پھر تو دونوں ہی کو شیئر کرنا بھلکت پسند نہیں ہے پسند نہیں کرتے کہ شیئر کریں تو دونوں ہی سارا دن لڑتے رہتے ہیں arguing and squabbling almost ایک جیسے مطلب ہیں اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی مرضی چلے having their own way کا مطلب کہ ان کی اپنی مرضی چلے اور میک پی جہاں وہ زور سے کہتی چلائے کہتی میرا سنیک مت کھاؤ یہ میری ٹریٹ تھی ہے میری چیز تھی ہے میرے گارڈن میں پڑی ہے میری چیز ہے یہ کھیڑا میرا ہے یہ نٹ میرا ہے تم کیوں لے گئے تو ادھر سے وہ جواب دیتا ہے ہاں اچھا this is my گارڈن تو میرا باغ ہے بھئی تم کیوں چیخ رہی ہو and squirrel hollers back وہ چلا کے واپس جواب دیتا ہے squirrel جواب دیتی ادھر سے میک پی چلاتی کہ میرے گارڈن میں تم کیوں چیزیں چھرا رہے ہو نکال رہے ہو ادھر سے squirrel چلا کے جواب دیتی کہ یہ تو میرا باغ ہے میں کیوں نہ نکالوں magpie soups down quick then flies back to base squirrel runs about like she's in a race boots collecting food and making a din oh neither gives up nor do they give in اچھا کیا بات ہوئی کہ magpie جو ہے وہ اڑتی ہوئی جو ہے وہ نیچے جھپٹا مارتی ہے اور پھر واپس اپنے base یہاں پہ base کا جا رہا ہے اس کا گھنسلے واپس اپنے گھنسلے پہ چلی جاتی ہے تو جیسے پرندر ہوتا ہے کہ کوئی کیڑا بیڑا ہے کوئی کھانے کی چیز دیکھتے ہو جو ہوتے ہوئی چھپٹا مارتے ہوئے آئے تو اس کو soup soup down quick تیزی سے نیچے آکے چھپٹا مارتے ہوئے چلی جاتی ہے اور پھر واپس اپنے گھنسلے میں چلی جاتی ہے ادھر squirrel جاؤ ادھر ایسے بھاگتی ہے جیسے وہ کسی race میں ہو ایسے بھاگتی ہے squirrel جب بھی چلتی ہے بڑی تیزی سے چلتی ہے دیکھنے میں لگتا ہے کسی race میں ہو دونوں ہی کھانا جمع کر رہی ہوتی ہیں دونوں خوب شور مچا رہی ہوتی ہیں لیکن دونوں میں سے کوئی بھی ہار نہیں مانتی کوئی بھی ہار نہیں مانتی اچھا give up اور given دونوں جو ہیں وہ محورتن اسمال کی جاتے ہیں ہار ماننے کے لیے تو دونوں محورتن کو انہوں نے اس طرح سے سمال کے ایک literary sense بنانے مطلب دونوں کا ایک یہ کہ دونوں میں سے کوئی بھی ہار نہیں مانتا I watch and wonder why must they beaker میں تو دیکھ کے حیران ہوتی رہتی ہوں کہ یہ ہر وقت کیوں جھگڑتے رہتے ہیں بکر جھگڑتے رہنا working together which would be much quicker اگر دونوں مل کے کام کریں گے تو زیادہ جلدی کھانا جمع کر پائیں گے if all words were kind and we did not yell life would be easy and all would be well اگر کاش کیسا ہوتا کہ سب لوگ جو ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے وہ سب ہی مہربانی کی باتیں ہوتی محبت سے بات کرتے تمیز سے بات کرتے ایک دوسرے سے کاش کہ ہم سب ایک دوسرے سے تمیز سے بات کرتے اور کوئی ایک دوسرے پہ نہ چل لاتا تو زندگی کتنی آسان ہو جاتی نا اور سب کچھ بلکل ٹھیک ٹھیک چلتا سب مامدیات بلکل اچھے اچھے رہتے تو ان دو پر جانوانوں کو لے کے اس نے اپنی نومل زندگی کے بارے میں بھی انہوں نے ریفلیکٹ کیا کہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی تو ایسے ہی کرتے نا کہ ایک کہتا ہے میری مرضی چلے گی دوسرا کہتا ہے میری مرضی چلے گی نہیں ایسے کرو نہیں ویسے کرو حالیٰ کہ مقصد سب کا ایک جیسے ہی ہوتا ہے سب ہی خوشحال اچھی زندگی گدانا چاہتے ہیں تو اگر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا کر بغیر جی کہ چلائے سمجھ داری کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے تو یہاں یہ سمجھانا چاہ رہی ہیں کلیر ہارس بل ٹھیک ہے جی تو ذرا کوشن آنسیرز دیکھ لیتے ہیں اس کے جلدی سے سافسی بات ہے اس کے آگے ایک آج جملے اور ایڈ کر دیں تو جواب آپ اچھا لگے گا نا وہ ساکھی کہ ایک دو جملے اور ایڈ کر دیجئے گا تو اچھا ہی تو میں آپ کو بتاتا ہی ہوں اور دفعہ کہ جواب آپ نے خود لکھنے کی کوشش کرنی ہی میں سوال سمجھا دوں گا لیکن یہ کی کوشش کرنے جواب آپ اپنے لفظ الفاظ میں لکھیں اور اس یہ عادت بنائیں کہ آپ چیپٹر کو سمجھیں اور پھر جواب خود سے لکھیں یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور ہو سکتا ہے کہ کمی بیشی ہو آپ کے جواب لکھنے میں تو اس کو آپ چیک کر پھالیں کسی ریچرز سے یا آپ مجھے بتا دیں کمنٹس میں میں آپ کے جواب کریکٹ کر دوں گا یا آپ مجھے ایڈرس پر ایمیل کرتے ہیں میں آپ کو جواب صحیح کر کے پیش دوں گا ٹھیک ہے تو کوش کریں کہ خود سے جواب لکھیں کہیں سے دیکھ کے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے بہت سے ویڈیوز ایسی آپ کو مل جائیں گی یوٹیوب پرگرام پر کے پورے پورے جواب لکھے پر موجود ہوں گے لیکن اس سے کیا ہوگا کہ آپ یہ نہیں سیکھ پائیں گے کہ خود سے جواب کیسے لکھنا ہے ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ خود سے جواب لکھیں تاکہ یاد کرنے کی جنجٹ سے نجات حاصل کریں تو اگرے سوال کیا ہے پویم کس نے لکھئے تو بہت ہی بچوں ہونے سوال ہے اور ان کا نام لکھ دیجئے گا ایسے کہ جواب شروع کریں گے اور پھر آگے بتائیے گے کیا کئی چیزیں جمع کر رہے ہیں پویم میں تین چار چیزوں کا ذکر ہے کیا پسند ہے ان کو کیا جمع کرتے ہیں لوگ دونوں جانوروں کے لیے کیا چیز پسند دیتا ہے ایک چیز ایسی ہے جو دونوں کو پسند آتی ہے ایسے کہ جواب دیں گے اور وہ کیا ہے وہ کیڑا تھا تو اس کے بارے میں تقصیح سے تھوڑا بتا دیجئے گا what does squirrel say to magpie squirrel magpie سے کیا کہتی ہے تو وہ exactly الفاظ inverted commas میں لکھ دیجئے گا the squirrel says to magpie says کیوں گئی کیونکہ سوال میں دل سایا تو یہاں ہوگا squirrel says to magpie اور پھر inverted commas میں جو squirrel کہتی ہے وہ الفاظ لکھتی جیگا مہاس اٹھا کے what does magpie say to squirrel magpie says to squirrel اور پھر magpie کے الفاظ لکھتی جیگا بہت بہت سوال ہے پر سن listening to the animals imagines that they are quarreling find four words that mean the same as squirrel چار ایسے الفاظ سلاش کیجئے جو کہ squirrel جن کا مطلب quarrel ہو یا نہیں جھگڑا ہو جیسے پیچھے آیا تھا na squarbling اور بیش سن الفاظ آئے تھے تو وہ دیکھ کے لکھ تیچھے کا یہ بہت آسال سے سوال ہے جھگڑے کے لئے کیا کیا الفاظ سمال ہو ہیں تو یہ کچھ مشکل سوال ہیں دیکھتے ہیں کیا واقعی مشکل ہیں ہمیں کیسے پر چلتا ہے کہ وہ دیکھ رہی ہیں خاتون ان کو جنوان کی آواز یں تنگ کر رہی ہیں تو آپ جواب یوں لکھیں گے we know that the animal noise is disturbing the person in the house because because کہ آپ اپنا جواب بنائیں گے اس کا کوئی ایک fix answer نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے خیال میں ایسا کیسے ہو رہا ہے تو میں اگر کہتا تو میں یہ کہ سکتا تھا کہ بھائی وہ باہر دیکھ ہی اس لیے رہی ہے کہ اس کو کوئی noise آ رہی ہے شور کی آواز آ رہی ہے بھار چون 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 اور مستقل بج رہی ہے ان کی آواز یں تو اس کی وجہ سے ہی وہ یقیناً بہار دیکھ رہی ہوگی اس کو چونکے یا notice کر رہی ہے بھار تو اس کی وجہ یہ تھی کہ بھار سے شور شرابے کی آ رہی تھی اب بتائی آپ اس کو کیسے لکھیں گے کچھ ہنٹ تھوڑا سا دے دیتا ہوں میں آپ کو کہ we know that the animal's noise is disturbing the person and it is the noise of the animals that is آگے بتائیں کیا لکھیں گے آپ ٹھیک ہے جی in what ways are the two animals different think about how they move and what they eat تو بتائیے کہ in several ways مختلف طریقوں سے different ہیں پھر آگے ways بتا دیں ایک اور سکتا ہے ایک چلتا ہے ایک بھاگ ہے ایک flight سوپ in کرتا ہے ایک کی چونچ ہے ایک دم ہے بخیر دم تو دونوں کی ہے اور ایک کے لمبے لمبے دانت ہیں ایک کے دانت نہیں ہے اس سے کچھ کھاتے بھی بتا دیجئے کہ لکھا ہو ہے ن کہ وہ نٹس پسند کرتی ہے اور یہ بیریز پسند کرتی ہے اچھا اور کیا چیزیں سمیلر ہیں دونوں میں تو دونوں جھگڑالوں ہیں اوپر سی اور ڈی سے جواب نکال سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے دونوں لگڑال دونوں لڑتے ہیں دونوں ہار نہیں مانتے دونوں give اپنی کرتے تو یہ تین چار بات ہو گئی ٹھیک ہے جی تو اب دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے اچھے اچھے سی جواب لکھ مجھے بھیجتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی کچھ پوچھنا ہو کچھ discuss کرنا ہو تو آپ ضرور مجھ سے بات کر سکتے ہیں مجھے اسے ایمیل پر بتا سکتے ہیں کوئی ایسا چپٹر ہو جو آپ سمجھ نا چاہتے ہوں رہے ہیں وہ بہت اچھی طرح چیزوں کا explain نہیں کر رہی تھی تو ہم مجبور ہوئے کہ چلو پھر ہم خود اس کام کو سر انجام دیتے ٹھیک ہے جی تو پھر کسی اور اچھے سے جواب لکھے اللہ حافظ